ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم تو اگزام سیو ڈاٹ ان سٹوڈنٹس آپ بیہار ووڈ کا اپنے ڈیزلٹ کا بہت ستت سے انتجار کر رہے ہوگے ابھی آنی پایا ہے تو یہ ہندوستان نیوز پیپر میں ایک اہم نیوز آیا ہے جو میں لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں یہ بیہار ووڈ ٹینت کا ریزلٹ دو ہزار بیس بیہار ووڈ میٹرک کا ریزلٹ اب سومبار تک آنے کی امید ہے تو یہ لائیو ہندوستان کے طرف سے یہ نیوز آیا ہے بلکل تاجہ نیوز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں مین تو یہ نیوز بول رہا ہے کہ اب سومبار تک آنے کی وید ہے اوکے تو اس میں بتا کیا رہا ہے دیکھو میں آپ کو نیوز پڑھ کے پورا سمجھا دیتا ہوں اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں بھی ہے آپ اسے چاہے تو کھول کے پڑھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہے بیہار ووڈ ٹینت ریزلٹ دو ہزار بیس بیہار ووڈ میکٹرک کے نتیجے اب سومبار تک گھوشت ہونے کی امید ہے بیہار ودیالے پر اکچھا سمیتی نے یہ نہیں بتایا کہ ریزلٹ کب آئیں گے پر اتنا جرور کہا ہے کہ اگلے چار پاس جنوں میں کبھی بھی سمیں دسوی اچھے اٹھوانس پینٹ نیوز پیپر کا کبھی بھی سمیں دسوی کے پرینام آ سکتے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ سومبار تک بیہار ووڈ میکٹرک کا پرینام بیہار ووڈ بی ایس ای بی ٹینتھ ریزلٹ بھوشت کرے گا شکربار صبح سے اس بات کی پوری تیاری تھی کہ بیہار ووڈ کے میٹرک پریچھا کا پرینام دو پہر دو بجے کے بعد کسی بھی وقت جاری کر دیا جائے گا لیکن دیر شام خبر آئی تھی پوشٹ ایویلویشن پرکریا کا کچھ کام باقی ہونے کی وجہ سے اسے فلحال تال دیا گیا ہے بیہار سکول پریچھا سمیتھی نے میٹرک کے ریزلٹ جاری ہونے کی تاریخ تو نہیں بتائی لیکن یہ جرور کہا ہے کہ ادھکتن چار پانچ دنوں کے دھیتر کسی بھی سمجھ ریزلٹ نکل جائے گا آگے کا لکھا ہے انڈین ایکسپریس سے باتچیت میں بیہار ودیالے پریچھا سمیتھی کے چیئرمن آنند کشور جی نے کہا ہے کہ بوڈ کی اور سے ہم ادھکتن چار پانچ دنوں کی ڈیڈ لائن تیہ کر رہے ہیں اور اس دوران میٹرک کا پرنام کسی بھی وقت جاری کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو دن سے بیہار ورڈ کے سٹوڈنٹ ریزلٹ کے انتجار میں بیٹھے تھے بیہار ورڈ سے جورے اچھ پدست سوتروں نے ہمیں بتایا ہے کہ شکربار شام تک ہر حال میں ریزلٹ آیا جائے گا حالانکہ شام کو خبر آئی کہ ملیانگن کے بعد جو ٹاپرز کا لشت تیار کیا جا ہے اس کا ویلیویشن کے جانے کی ضرورت ہے آگے لکھا ایک اور طلب ہے کہ اس بار بیہار ورڈ نے کونکی کے ملیانگن کے بعد ٹاپرز کا انٹرویو ویڈیو کال کے جریعے لیا تھا جب سے یہ پرکریا شروع ہوئی تھی اس سمیے سے چھاتروں کو پٹنا بی ایس بی مخالے بلاکر انٹرویو دیا جا رہا ہے اس بار لاکڈاؤن کے وجہ سے میریٹ لیسٹ میں شامل چھاتروں کو پٹنا بلانا سمبھب نہیں ہو پایا تھا ٹاپ ٹین میں شامل سبھی ٹاپرز کے انٹرویو بدوار کو ہو چکے ہیں اس سال بیہار ورڈ میٹرک کے کل پندرہ پوائنٹ ٹو نائن پندرہ دسملوں دونوں لاکھ چھاتر چھاترائیں شامل ہوئے ہیں اس میں سات دسملوں آٹھیں لاکھ لڑکیاں تھیں اس بیہار ورڈ میٹرک کی رکھائیں سترہ فروری سے 24 فروری سے بیٹ آئیوجیت ہوئی تھی یہ سب تو آپ کو معلومی ہوئی ہے معلومی ہے آگے بتا رہا ہے ریزلٹ میں کیوں ہوئی دیری تو ریزلٹ میں کیوں ہوئی دیری اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیں 24 مارچ کو بیہار ورڈ نے انٹر کا ریزلٹ جاری کر دیا تھا ورڈ کے یوجنا کچھ دن بعد ہی میٹرک ریزلٹ جاری کرنے کرنے تھی ورڈ کی یوجنا کچھ دنوں بعد میٹرک ریزلٹ جاری کرنے کی تھی لیکن کرونا وائرس مہماری اور لوگ ڈاؤن کے چلتے 31 مارچ کے بعد ملیانکن کارے بادھت رہا 6 مائی سے ملیانکن کارے پھر سے شروع کیا گیا شوشل اسٹینشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیہار ورڈ نے سکھکوں سے اتر پستکاؤں کا ملیانکن کروایا 6 مائی تک ملیانکن کا 75 پرتیشت کارے پورا ہو چکا تھا پچھلے سال 2019 6 اپریل کو میٹرک کے پرینام آئے تھے 80.7 پرتیشت پاس ہوئے تھے بیہار ورڈ میٹرک 2018 کی پرکشہ میں کل اور 60.8.9 پرتیشت ویدیارتی پاس ہوئے تھے یعنی پچھلے سال ریزلٹ کافی بہتر رہا تھا 2019 میں قریب 12% سٹیڈنٹ سے زیادہ پاس ہوئے تھے سمطلہ کے ساون راج بھارتی بیہار باقی بہی نیوز ہے باقی لائک کر لیے سبسکرائب لیے جیسے ہی نیوز آئے گا ہم آپ کو بتاتے گے اور دیکھنے کا طریقہ کیسا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے گے تو اس کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیے گھنٹی کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں واتشاپ اور فیس بک کے ماتن سے جرور 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 شیئر کریں ہلے واقعا